آخر کیوں جمی اوسو کے ہاسپٹل پہنچنے کے بعد رومن رینز کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے سولو سکوہ کیسے اپنا کیریکٹر بریک کرتے ہوئے سٹریٹ چیمپئن نے کی اوسوز اور رومن رینز کی تعریف جانیں گے سب کچھ اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو اپنا اس میک ڈاؤن ڈیبیو کر کے بلڈ لائن کا حصہ بننے کے بعد سے ہی سولو سکوہ نے اپنے بڑے بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا وہی منین دا بینک میں انہوں نے ٹرائبل چیف کا ساتھ دیتے ہوئے اوسوس کے خلاف لڑائی لڑی جہاں ان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا پھر بیٹے اس میک ڈاؤن میں رومن اور سکوہ نے مل کر اوسوس کو اتنا مارا کہ جمی اوسوس سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئے اب سب کے سامنے تو سولو سکوہ پتھر دل بنتے ہیں لیکن ایم آئی ٹی بی میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑکر وہ کافی ایموشنل ہو گئے تھے اور منین دا بینک کے بعد بیک سٹیج لی گئی ان کی یہ فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ رومن کے گلے لگ کر رو رہے ہیں کیونکہ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑکر سولو سکوہ کافی ایموشنل ہو گئے تھے حالی میں فیس بک پر بھی سٹریٹ چیمپ نے اوسوس اور ٹرائبل چیف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ایم آئی ٹی بی میں جو کچھ ہوا اس سے اُبھرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا وہ پل مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور اسے میں اپنے دل میں بسا کر رکھوں گا میں ریسلنگ بزنس کے تین سب سے بیسٹ یودھاؤں کے ساتھ رنگ میں موجود تھا جہاں میں نے ایک پریوار کے طور پر اپنوں کے خلاف لڑائی لڑی مین روستر میں آنے کے بعد میں نے ان تینوں سے بہت کچھ سیکھا رومن اور اسوس کی دی گئی سلاحوں کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام تک پہنچ پایا اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نے پوری دنیا گھوم کر WWE کے بہت سے بڑے شوز کو مین ایونٹ کیا اور منین دا بینک میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کر ہم نے اتحاس رچا پہلے کی طرح ہی اب بھی ہمارے بیچ بہت ایموشنز ہیں میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اپنے پریوار کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کا موقع ملا یہی میرا رسل مینیا مومنٹ تھا جیزے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا مطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ MITB مین ایونٹ کرنا سولو سکوہ کے لیے رسل مینیا مین ایونٹ کرنے کے برابر ہے تو دوستوں اس طرح سے سٹریٹ چیمپ نے اپنا کیریکٹر بریک کر کے بتایا کہ اصل زندگی میں وہ اوسوس اور رومن رینز سے کتنا پیار کرتے ہیں believe in god and thanks for watching